ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد علی وسیم کے حکمات اور گائیڈ لائن کی روشنی میں رابری اور کار چوری کی وارداتوں میں ملوس بین الزلائی گینگ کے ملزمان سجاد بھٹی ولد اللہ دیتہ کوم بھٹی سکنا پجھتر پندرہ ایل اور سمرگل گرفتار ملزمان زلہ خانیوال اور دیگر ازلا میں چوری اور رابری کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے خانیوال پولیس نے ملزمان سے خانیوال ملتان اور ویہاڑی میں وارداتوں کے دوران چوری شدہ کار موٹسائیکل اور نگدی بھی برامت کر کے اصل مانکان کے حوالے کر دی گئی مدیان کی جانب سے ڈی پیو کو زبردست راج تحسین پیش کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچاورک کی گئی ڈی پیو اور محمد علی وسیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کارچور گینگ گرفتار کی ہے اور یہ بین الزلائی کارچور گینگ ہے جس سے الحمدللہ جو مدیان ہے ان کی ریکوری بھی ہو گئی ہے اور آج اسی سلسلے میں ایک تقریب نکت کی ہے جس میں جو چوری کی گاڑی ہیں وہ مالکان کے حوالے کی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فرنچائزز پہ جو سیلولر کمپنی کی فرنچائزز پہ جو واردات کرتے تھے وہ گینگ بھی گرفتار ہو گیا ان سے بھی ریکوری ہو گئی ہے اور وہ بھی اسی سلسلے میں آج یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا تاکہ ریکوری جو ہے وہ مالکان کے حوالے کی جائے اور یہ خانوال پولیس کی ایک بڑی زبردست کامیابی ہے ڈی پیو خانوال اور ان کی ٹیم کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے مدیان نے ڈی پیو کا شکریہ دا کرتے ہوئے میڈیا سے بات کی آج ہمارے لئے بڑی خوشی کا دن ہے جب سے یہ ڈی پیو صاحب محمد علی وسین صاحب خانوال میں تینات ہوئے ہیں انہوں نے بڑی منت کی ہے اور بڑے سارے گینگ بھی گرفتار کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس دن رات منت کر رہی ہے اور اپنے وسائل اور اپنی بسات سے بڑھ کر کام کرتے ہیں جرائنگ میں کمی ہو اور ملزمان کی گرفتاری ہو یا بڑے سے گینگ بھی گرفتار ہوئے ہیں آج ہماری فرنچائز پر پچھلی دنویں ڈکیٹی ہوئی تھی اور انہوں نے چند دنوں میں اس کو ٹریس کر کے ملزمان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ریکاوری بھی کروائی اور اس کے لئے ہم ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں جبکہ ڈی پیو کی جانب سے مال مسروع کا برامت کرنے والی پولیس ٹیموں کو تعریفی سیٹیفیکیٹ اور نگد نام دینے کا اعلان کیا گیا